سلواتل دوڑیو عبادتے جند وچلا شریک بھی شریک ہے ملکی بلند نواز نال سلواتل ایک مربانی کرو جڑے پچھے بھائی بیٹھے سارے اٹھکے تھے گیا تھوڑا جو مجلس دمہ حول بند سی سارے کوشش کر سو فرانٹ آلے تھوڑا جا گیا توسی ٹورسو نا جی پچھلے نار رڑے سو شاہدار مصور فترہ دابی مساء نظیم اپاسے شاہدار مصور فترہ دابی مساء نظیم اپاسے رحمار رہیم دیا صفت اور جور ایک صفت کریم اپاسے سلواتل اولاد بطول دین کی تیار جا تعلیم اپاسے شبیر کی جب پر چپ سوگے دیا چید اکسیم اپاسے محمد والے محمد بلند کر سلواتل ممنون جدہ وچ مجلس دے آویندن پردہ دارے آ پرشا جلدی پتراندہ جیندی شام تو باہر میں دارے ممنون جدہ وچ مجلس دے آویندن پردہ دارے آ پرشا جلدی پتراندہ جیندی شام تو باہر میں دارے بی بی آدی میرے ویر کو لاندہ دیکھو آویندن پردہ دارے جیند لہندی جاتے کئی واری عباس کو باؤں ساڈ مارے میں بشم اللہ کروں بی بی آدی میرے ویر کو لاندہ دیکھو آویندن پردہ دارے جیند لہندی جاتے کئی واری عباس کو باؤں ساڈ مارے ملک شاہب سن دے راندے عباس مولا علی دیاں دھیاں دا مانا ہی ممبر دی قسمیں صرف علی دیاں دھیاں دا مانا ہی علی دے پتراندہ بھی مانا ہی میں بشم اللہ کروں میں بشم اللہ کروں وہ اکھی کسے اور غم میں جناروں ون جڑیاں مظلومے کربلا دے غم میں جرونیاں نام نہ پوچھو سر پیٹ ہوگے ارددیاں دو سترہ یہ بھی بین دی شکلیں شناونا چانا درجات بلندہ ون کی بلا زکی شاب دے انہاں بھائی مظر پوری کربلا دی تاریخ انہاں دو سترہ چھ بند کی تھی علیہ سینڈ دے متعلق کیونکہ شبیر بچایا ہائی نانے دا دین تے شبیر نو جائیں بچایا اون دا نام زینہ او لکھ دے نام نہ پوچھو سر پیٹ ہوگے کام کی عظمت سے پہچانو کون ہے بیڑا پار لگا کر شاہل پہ مر جانے والی میں بشم اللہ کروں میں بشم اللہ کروں میں بشم اللہ کروں نام نہ پوچھو شر پیٹ ہوگے کام کی عظمت سے پہچانو کون ہے بیڑا پار لگا کر شاہل پہ مر جانے والی امام حسین علیہ السلام دے عزدار ہمیشہ وسد دیران کریم اللہ رحمان ترحی مولا میرے بھائی دی شف ماتم وچھائی سائیں اپنی بارگاہ چیباد تیش مار فرماؤں تو سنجیتنے مومن ماتمی عزدار اسپاک شبیر دے پاک ذکر تشریف فرماؤں دوہڑا ٹورایا علی اکبر دلاج پال بابا اپنی بارگاہ چیباد تیش مار فرماؤں میرے تو پہلے یا میرے تو باد جڑے پڑھ سند سارے مداخانہ دی پڑھائی اور میں حکیر دی نوکری میرے بادشاہ اپنی بارگاہ چیباد تیش مار فرماؤں کریم اللہ جتنے عزدار سکھ دیں جو اصلا زیارت امام حسین علیہ السلام کریے اور مسافرہ شام سیند روزے دی زیارت کرن ہر عزدار نو اتنی دیر تک موت نہ ہوئے جتنی دیر تک او بھین تے بھرادہ زوار نہ ہوئے میں بشم اللہ کرام تو ہڈی میری نوکری حسین اپنی بارگاہ چھ منظور فرماوے جیڑی بی بی شام دے زندہ نے چٹاندہ سرانہ بنا کے شمدی ہائی جہیں یارہ محرم نو زیور پائے آجا تک شبیر دی دی دے زیور لکھے نہیں کبر چپائی کھڑی ہے میں بشم اللہ کرام کربلا تو لے کے شام تک بیمار بھیرا تو پچھ دی گئی آئی سجاد ویر ایڈہ سا کہیں میرے بابِ غریب نو دفن کیتا ہے یا کوئی نہ میں بشم اللہ کرام میں بشم اللہ کرام مرد ویلی آدی ای سجاد ویر جھکی جات دفن کریں میں شام دی گرمی کھا گئی ہے میری پاک سین اپنی بارگاہ چھ عبادت شمار فرماوے دعا ہے جتنے مومن ماتمی عزدار بیمارن کریم اللہ انہنو شفائے کلی اتا فرماو جتنے بے اولادن حیاتیاں لے بیٹے اتا فرماو کریم اللہ اصنشیان حیدر کرار دا زندگی دا حرسہ ذکر شبیر شدر کریم اللہ ساڑے بار میں عادی دا جلد جلد ظہور فرماو مریے حشین حشین کریں دے اٹھے ویے علی علی کریں دے تمام دعاں دی قبولیت واسطے سلوات بلند واضنال سلوات دا پڑھنا سواب عظیم ہے ملک بلند واضنال سلوات دا پڑھنا سلوات دا پڑھنا سلوات دا پڑھنا اوزب اللہ من الشیطان بسم اللہ بسم اللہ سلوات دا پڑھنا سلوات الانبیاء والمرسلین سلوات دا پڑھنا سلوات سلوات دا پڑھنا سلوات سلوات دا پڑھنا سلوات چاہنا ہر عزدار دی منت کرینا اگر آنج ناوے تاکھ دی منت کیتی کان تیری آنج حسین مظلوم دے زخم دا علاج میں بسم اللہ گرہا شام اچھ پھو فی کو دفان کیتا ہے سلوات سیدہ دا دا دی آنج ناو بی بی آدی رہے کہیں دا وطان کے دا وطان میرا ہوا وطان جتا میری رول مہید ہی دی کبار آب آدھ رہو میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا پین تری سال علی دی 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 کبار دی مجاوری کی تی آسا رہ گیرہ کو پانی پھلوا بے جدہ لوگ پانی پھی لونہ کھیڑا مائی جنگلیں چھپے تھیے کائی پانی دی اجرات مانگ بی بی آدی اور کجھ نہ مانگ دی دعا مانگو شا اللہ میرے سجا دی آدھ رہو دوار صاحب میں اکھی نال او جا دیکھ کے آیاں مسافران لے کبرستان کدھی آلیہ شاہن دی کبرتے زندگی شاہن اسے واسطے منگی آئی پہ جی میں میں جنابِ بطول دی نوکری دیتی ہے ہی میں آلیہ شاہن دی نوکری دیتی ہے کدھی آلیہ شاہن دی کبرتے کدھی شاہن سکینہ دی کبرتے اتنی کمزور ہو گئی آئی بلکہ بازارہ دی تھکی ہوئی شبیر دی موت دی موکی ہوئی جواناو اکڈی جتے زندگاری گلیے موند بار مٹی دے جہان پہی آئی روکے آدھی آئی آئی آب آدھ رہو میں بسم اللہ کی رہا ہوں دنیا دے دکھان دو ازادوں کے سی ازادہ جڑا کبر دے اندر آئے نا نکیرہ انہیں آکے سوال کی تے جنابِ فضان ایک درد بھریا جواب دیتا ہے سناو چاہو زرہ دیر کرو رکبے رونیوں میرے آئے بیٹھے مہمانے بی بی آدھی آگے تھاک بھئی آشاہ مدیاں گلیاں کی تاؤں اڑے آکے آرامے بی بی آدھی میرے لنٹے ہوئے سنگتی آئے بیٹھے بے پڑھ دے رباک قرآن یا رب وسے جان دے دل بھار روسائے آباد رو میرے شکل لکھرہ موسیقی زیادہ ڈیورگ زیادہ موسیقی کئی صدیاں گزر گیاں نلیدی دیکھون شام گیاں پتہ کردن شیعہ روندے روندے اسوا سے آئے بیڑ بیڑا دا جرم کوئی نائے آب آدھ رہو موسیقی آر نمازی نماز پڑندے بعد بھائی جہان دعا مگدائے آج دی مجلس اچ میں ایلیدی دی اک دعا سونا وڑا چانا مگدائی شاہدی نماز دے بعد مسلط بیٹھی آئی اٹھارا بھیرا ماندی بھائن جدہ حسن بھیرا کھڑے دی آئی آ دی آئی امیریاں مانے جدہ حسین بھیرا کھڑے دی آئی آ دی آئی بعد نظراتوں ماں فود روئے منبر دی کر سمیں جدہ حسین بھیرا کھڑے دی آئی واتر رمیان دوائی نائی مگدی اکا دوائی مگدی آئی آ دی آئی میں ہوتا ہی جیوہ آ جیتا ہی تو جیوے بڑے بڑے مانہ آتھا لیدی آ دینا جناب عباس اٹھارا بھیرا کھڑے دی آئی اٹھارا بھیرا کھڑے دی آئی واتر رمیان دوائی نائی مگدی اکا دوائی آئی آ دی آئی میں ہوتا ہی جیوہ آ جیتا ہی تو جیوے اٹھارا بھیرا کھڑے دی آئی واتر رمیان دوائی نائی مگدی اکا دوائی آئی آ دی آئی میں ہوتا ہی جیوہ آ جیتا ہی تو جیوے اٹھارا بھیرا کھڑے دی آئی سیادا دائے میں علیدہ بہادر پوترانا اولا خدیمہ اوت میری موٹھے تھے سیادا دائے لڑ دا میں نہیں ہی میں دنار ایک وعدہ کرو سیادا دائے جتنا مارنا نے میں نو مارو میرے لا حرد بعد میریاں بین ان کو جھلا کھائے راضی آ دائے اولینیاں شریف انہیاں ہیں یا حسین دی کرا میں بشت پر لگ کرو میں بشت پر لگ کرو میں بشت پر لگ کرو اب آش مولا دلہ 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 مبردی کا سمیں جدہ مقتل چاہے گریب اب آش دل سدیا بازوں چاہے commun했는데 مبردی رہ گری ، مبردی چاہے دلہ دلہ خال ان کا سمیں جد کرو میں بشت پر لگ کرو کا سمیں جد میں بشت پر لگ کرو ہاں میں بشکل رکھ رہا ہوں میں پہلے جسے جو بڑے مانحان جنابِ عباس علی دی اولاد جنابِ بطول دی وسیعت ہے زینب دی خیال رکھیں میرے حسین و پیاس وہ لگ دیئے کربلا دا میدان آئی جوانہ و شمار پہ غیرت نے جناب زرب چلائی ہے خنجر دی دارد تھلے و گردر بھیر کے آدائی زینب بھیر پانی دے ہر منزل تے پوچھتی رہی ہے حسین ویر پیاس لکی ہے پانی دے وہاں میں بشکلہ کرا زوار جی کسدے بھیراد مخاطبوں کے علی دی دینے کا درد بھریا وین کیتا ہے وہاں وین سناؤنا جانا میں بشکلہ کرا بی بی آدھی آزمان ہی پتران اوہ مائی توں سادیاں کھی ای بھین بھی راکو روک آدھی آئی تیدا ہیٹ خنجار دے آئے پانی منگنا نہیں بھولنا آن دی یا حسین تیدا ہیٹ خنجار دے پانی منگنا نہیں بھولنا آن دی اور ماں تم کرنے ہیٹا دیکھا میرے پاس سے نائے بھی سپیل لگتا رہا بی بی آدھی آہا نال تیبے دے اوہ دی دی کھڑی آئی تڑپا نہیں اجڑی ماں توں روک آدھی آئی یہ پیاس بہوں مجبور کی تیساد مار عباس بی بی آدھی ہے میرے غازی نو ساد مار آباد رہو زندہ و سلامت رہو انجی حق کے مظلوم دے غم میں چھڑو مندہ مولا کائنات دوہڑی عبادت اپنی بارگاہ اچھمر زور فرما مجلس تا میرے حصہ دی ہو گئی لیکن مجلس نو مکمل کرنے واسطے میں شانِ حسین سناونا چانا کسید دی شکل ہنجو صاف کر کے سلوات بلند آواز اجازت ہوئے تو میں بادشادی عزت و عظمت سناو جناب انہوں کسید دی شکل سلوات پڑو بلند آواز یزید کمینے سارے استفیش مارک بیت منگی زوار جی امام حسین علیہ السلام سرکار فرمایا میں حق کا خوشی باطل ہو حق قدی بھی باطل دی بیت نہیں کر شکل بابا جی اتھے میرے بادشاہ نے بابا جی اتھے آج 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 سرکار امام حسین علیہ السلام نے خطبہ بیان کیتا ہے بادشاہ نے فرمایا میں حق کا تسی باطل ہو حق قدی بھی باطل دی بیت نہیں کر شکل بادشاہ نے خطبہ بیان کیتا ہے اجازت دیو تو میں جناب انہوں کسید دی شکل سناو جی کفر دے مو پسینہ ہوندہ ہے زوار اے ہکرینہ ہوندہ ہے حسین جتنا شریف ہووے شاہ اللہ سارے ازادار ہوتے ماما دیاں جھولی ہیں تو یہ ذکر شبیر تسی سنن لگے ہو کیونکہ فضائل دا مقصد اندہ ہے ازادار دا چہرہ غلاب دے پھلو انگو کھڑیا ہونا چاہی دا ہے فضائل بندیاں دے ازاداراں دے چہرے ہنتے نظر ہونا چاہی دا ہے چہرے ہنتے تھوڑی جی رونو کے لیاو تو میں بادشاہ دی شان سناو جی سلوات شہزاد علی اسگردی فاوی تو لے کے علی اکبر دے ماتمی تک بلند آوازنات پڑھو آئے جو حق پہ آچ بھی آئے تو میں حسین نہیں سبہان اللہ آب آب رہے بہت مہربان سارے بھولو انہیں بھائیہ ہاتھ فران دے کرو ہر بندہ بولے اے داری بری توجہ جو حق پہ آچ بھی آئے تو میں حسین نہیں جو حق پہ آچ بھی آئے تو میں حسین نہیں جو حق پہ آچ بھی آئے تو میں حسین نہیں جزید مٹ ہی نہ جائے تو میں حسین نہیں ہاں انہیں بھولو بہت مہربان آب آدھ رہو جو حق پہ آچ بھی آئے تو میں بھولو وہ شاید نہیں یزید مٹ ہی نہ جائے تو میں حسین نہیں ملک صاحب رہ بایا سردار مدینہ دے دربار روند آیا بہر آیا کہ اللہ لمیہ نے میں مختصر کر کے شیر پڑھنا چاہنا بادشاہ شبیر مولا نے فرمایا آہ میں تیرا وکیل بن کے وین نانے دے دربار چائیں آدھنا نہ جائیں اندے مقدر چولاد کوئی نہیں حسین بیٹا کوئی نہیں شبیر مولا نے دعا دیا آت پران کی تے نانے دے مخاطبوں کہ میرے بادشاہ نے گل کری کی تیئے پوری توجہ بس ایک بیٹا ہی مانگا ہے تجھ سے راہب نے بس ایک بیٹا ہی مانگا ہے تجھ سے راہب نے وہ ساتھ لے کہ نہ جائے تو میں حسین نہیں آباد رہو سبحان اللہ یہ آل بہت مہربان یہ رشب اللہ کہتا ہے وہ ساتھ لے کے نہ جائے تو میں سارے بولو وہ ساتھ لے کے نہ جائے تو میں حسین نہیں سار زمین جسرب مدینت المنورہ محلہ بنی حاشم مسجد نبوی کائنات دے رسول نماز پڑھا رہا بچ بندہ سانہ ہائی شبیر مولادہ نانے دی پوچھتے زوار جی بہکے صحابہ دے پاسرے کے میرے بادشاہ نے گل کری کی تیئے پوری توجہ میں بچ جاؤں جب پوچھتے نبی پہ سجدے میں میں بچ جاؤں جب پوچھتے نبی پہ سجدے میں رسول سر کو اٹھائے تو میں حسین نہیں حبادر 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 بہت مہربانی رسول سر کو اٹھائے تو میں حسین نہیں نماز مکی نبی چایا پتر نو حتہ دے اتھے شبیر مولا نے نانے دینال گل کی تھی نانا جان ہیک سجدہ تو سنڈیتا ہے تے ہیک سجدہ میں دیشا لیکن تو آگے میرے سجدے فرق کتنا ہو سی شیر دے پوری توجہ میں ایسا سجدہ کروں گا مجھے اٹھانے تو میں ایسا سجدہ کروں گا مجھے اٹھانے کو خدا زمین پہ نہ آئے تو میں حسین نہیں بہان اللہ آباد دو حتم دی بشم اللہ کرو دی بشم اللہ دی بشم خدا دا اپنا اصول حق خدا دا اپنا اصول حق زوار حاصل اصول حق تو چار دھیا یا چالیا کے قسم خدا دی بطول حق بابا جی انسان دی کیا جورت مخدومہ کونیندہ تعرف کرا بے لیکن انسانی عقل دے مطابق تھوڑا جا تعرف کرا اونا چانا ایک کسیدہ میں جناب بطول دی عزت و ازمدہ پڑھنا چانا دن جناب سیدہ دے نام نال منصوب نے زوار جی جڑا تسا حکم دیتا او میں انسان دی کیا جورت کیا طاقت لیکن انسانی عقل دے مطابق تھوڑا جا تعرف کرا ونا چانا شبیر مولا دی پاک اما کتنی عزت و ازمد مالک نے جیڑی مستور صدی دے کسی سال سال دے کسی مہینے مہینے دے کسی ہفتے دے کسی دن دن دے کسی منٹ دے کسی سکنٹ اللہ دی عبادت تو غافل نہ ہو اس نو دیوان توہی دے بدول آگ دے صبح آب آب اللہ مہینے کو معلوم تھا اسے ہر شخص نے ہاتھ لگانا ہے اس کو معلوم تھا اسے ہر شخص نے ہاتھ لگانا ہے اس لیے اس نے قرآن میں لفظ زہرہ نہیں لکھا بہت مہربان دیو اس میں لگا اس کو معلوم تھا اسے ہر شخص نے ہاتھ لگانا ہے اس لیے اس نے قرآن میں لفظ زہرہ نہیں لکھا آب آدھ اے مار فد رومن میں پاک شرین دے فضائل پڑھنا چاہنا اجازت ہوئے مخدوم لگانا دار اے 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 سان حسین دم آدھ ہے آب آدھ رہا بہت مہربان یہی بشملہ کرا ایک ایک لفظ سے توجہ کرنی ہے مل حسین دی مہدہ ہے کونین اتے دار اتے ایسان حسین دی مہدہ ہے کونین اتے دار اتے ایسان حسین دی مہدہ ہے عرفان کسی دا از لہ تو آہ قرآن حسین دی مہدہ ہے سبحان اللہ آب آب رہو بہت مہربان نہیں عرفان کسی دا از لہ توں قرآن حسین دی بھولو مہدہ ہے زیادہ وضات میں نہیں کرنی درجات بلند منظور دے وہ کسی دا شروع کر کے اس تے بعد شیر پڑھ دے وقت تو گل کر دے ان بس شیر او شیر اپنی وضات آپ کرے شبیر مولا دی پاک امہ کتنی عزت ولمد مالک بھائی جان شیر مہدہ ودہ پڑھن لگا حضر دارہ دی توجہ ہوئی نا دیوار چو علی علی دی آواز لیکن توجہ شل تے شبیر مولا دی پاک امہ کتنی عزت ولمد مالک نے پوری توجہ جہند تر کر سب و شاہ میں دی رب دی سلام میں دی رب دی سلام میں جہند یار پتر امام جکو ور شاہ تے جبر لاد دربان حسین دی ماد ہے سبحان اللہ یا علی بہت مہربان دی بش بل دربان حسین دی ماد اگلا شیری پڑھئے جی سارے اندھا ہپر ہو رہا شبیر مولا دی پاک امہ کتنی عزت ولمد مالک نے شیر دے پوری توجہ اندہ باب باب نبی ہے سوہر شیر جلی ہے اندھا باب پاک نبی ہے اندھا سوہر شیر جلی ہے اندھی آلی یا جیسی تھی ہے حسن این پسر سہرہ حضرت ہے عمران حسین دی ماد ہے ہے مولا دی زوارن انہا حکم دیتا ہے اے مہینہ جمادی سانیدہ تے اگلا مہینہ رجب ساکو شبیر مولا دی تیاری شنہ جو علی دیاں دیاں نان دے وسد شہر چو رون دیاں دویاں کی میں بشب اللہ کرا زوار جی بلکہ میں ہر مجلس چادر آنا اکبر دے باب دی شہادت تم وڈا صدم علی دیاں دیاں دا گھر تو بہر ہوں میں بشب اللہ کرا میں بشب اللہ کرا ادھر آدھ دائم شبیر ماد کبر تھے آیا کی آدھ بیاں آیا بگی ماد کبر یک تے دھی دوں شال دی جاں کے سید آدھ دے پیون وسد شہر دے وی جی وی پوتر دی چھ کری آیا دی جی دی سید دی 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 وی سید 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 دی 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 چھتا ہے تو ماد ہے دکڑا سڑیا ہے وہ کلے غربت دے حالات سید آدھا میں نان کے شہر چون گیل ویسا کال اکبر دیبا سید آدھا میں بشملہ کروں میں بشملہ کروں ایک منٹ سائی کرو میں لفظ تبدیل کر کے پڑھ دا میں بشملہ کروں ازدارم روکے فرما رہے ہیں براتا دن کو چھو دیاں میں یہ لفظ پڑھے آئے بھائی قربان جعفری مولد بڑے منظور نظر نوے خان نے انہا کیا بھائی منہیر یہ لفظ تبدیل کر کے پڑھا میں کیا بھائی حکم کروں کیوں میں پڑھاں انہا جڑا حکم دی تو لفظ سناؤں چاہاں سید آدھا درے پیونے وسطے شہر دے ویچے بھی پوٹر دی چھے کریں آخری سطر جمیں انہا دسیے میں ہوئے پڑھاں تر پیونے وسطے شہر دے ویچے بھی پوٹر دی چھے کریں گھن ماتم کرنے ہی تھا دیکھیں میرے پاس کو سید آدھا دے ویچے بھی پوٹر دے ویچے بھی پہنے جاں گھن ماتم کریں اچھا ازادارن جیڑا حکم دے رہن اوہ وین سنا چا آدھا بے آبدار دردئین آنکیاں گلیاں بیچ دیکھائے سال دیدھی کونچا کے دے دیکھے دردیوار مدینے دوں حسرات دیدی دا میں بھی شکل لگا ایک منٹ مجلس میرے حصہ دی ہو گئی اچھا ودای آپ چلو یہ راوی ان دو کچھ راوی لکھ دین زہرہ دا چند ڈھل دے دین کو ٹریا ہائی کچھ لکھ دین آدھا رات ویلے ٹریا ہائی ممبر دی کا سمیں جائیں ڈھل دے دین کو لکھائے اوہ زہرہ دیاں دھییاں دے محمل بندے دیتے ہو سنا میں بشیلہ کرا جائیں آدھا رات دا لکھائے اوہ زہرہ جائیں دے محمل اٹھین دے ایک میری ری دے سمندہ ٹائم سید آدھا مادی کبر دے نال ویدہ کی تاس شبیر ٹردے ہوئے وہڑے چائن سید آدھا غازی ویر ہاتھ جوڑ کے آدھے جی شبیر سید آدھا میں مادی نا کبر نال وحدہ کارایاں اے کاغذہی اے کلامہی میں کو اکبر دے جاندیاں دے نال لے کھڑے اون عباس مولا نے کلم چاہیے سید آدھا ہے لے خزینہ بنت علی عصیرہ شام نمبر دی کا سمیں عباس مولا دے ہاتھ جو کلم دھائے پائیے غازی آدھا ہے تولو ہو محفوظ داکاتے بہے تے قید ہاتھ بے چکول تکدیر غازی آدھا ہے میں نوزین اب لکھنا نئی آنگا تو آپ جاکار تحریر محفوظ داکاتے بے چکول تکدیر اچھا میں بھی شکل کروں غازی آدھا میں کل رہنا بلکھنا آنگا تو آپ جاکار محفوظ داکاتے بے چکول تکدیر محفوظ داکاتے بے چکول تکدیر آخری ویند سید آدھا ہے لے خزینہ بنت علی عصیرہ شام عباس مولا نے کم دے ہاتھانا لکھا ہے سید آدھا ہے اون لکھ ام اے کل سون بنت علی عصیرہ شام عباس مولا نے لکھا ہے سید آدھا ہے اون میری پیاری بہن دا نام لکھا رکیہ بنت علی عصیرہ شام من بردی کا سمیں جدہ سکی بہن دا نام آیا سے قدماتے ہاتھ لائے سے غازی آدھا ہے پوں اون اوکار سفار ایراک دا ہی دے بھیڑی دے نام لکھا نہیں غازی آدھا ہے نو کر دی بھائے جو آزار ہے زینب توں سفار غازی آدھا ہے نو کر دی بھائے جو آزار ہے زینب توں سفار حرمات مکرنی کرے کے میرے پاسے زینب توں سفار پہل دے بھیڑی دے